محطرم ناظرین آج انشاءاللہ والعزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے ایک دردناک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ اس واقعے کے سننے پر صرف اکتفا نہیں کریں گے بلکہ اس واقعے کو سننے کے بعد اس سے سبق حاصل کریں گے انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ واقعہ صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں میں تفصیلا اور موت امام مالک اور دیگر کتابوں میں اس کا کچھ حصہ جو ہے مذکور ہے ان تمام حدیث کو سامنے رکھ کر کے میں اختصار کے ساتھ وہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بغور سماعت فرمائیں راوی حدیث کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جس دن زخمی کیے گئے اس دن آپ نماز فجر پڑھانے کے لئے بڑھے جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی ایک مجوسی شخص نے آپ کو خنجر مار دیا آپ کے جسم سے خون بہ پڑا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے کھڑے صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے کیا پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز فجر حلقی پڑھائی جب نماز فجر ختم ہو گئی تب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا من قتل نہیں کس شخص نے مجھے مارا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواباً ارز کیا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی گلام نے آپ کو مارا ہے اسی طرح سے اور بھی کئی باتیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام کے درمیان ہوئیں لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بطور خاص وہ یہ ہے کہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جگایا نماز پڑھنے کے لئے صبح کی نماز پڑھنے کے لئے دوسری روایت کی الفاظ ہیں کہ قیلہ لہو ان سے کہا گیا صلاة الصلاة لصلاة الصبح نماز نماز صبح کی نماز پڑھ لیجئے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جواباً ارز کرتے ہیں نعم ولا حضف الاسلام لمن ترک الصلاة بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز ترک کر دی رابی حدیث کہتے ہیں مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فصل عمر وجرحہ یثعب دمن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیر نماز پڑھی اور آپ کے زخم سے کھون بہ رہا تھا محترم ناظرین بلا شبہ یہ واقعہ دردناک ہے اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں پہلی چیز یہ کہ عمر بن الخطاب امیر المومنین ہے وہ زخمی ہے خون بہ رہا ہے صحابہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز فجر پڑھ لیجئے نماز فجر پڑھ لیجئے آپ ذرا گور کریں کہ ہمارے گھر میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا یا اس کا سرف اٹھتا یا ہاتھ کرتا ہے کیا ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں میرے بھائیوں ذرا گور کریں آپ دوسری چیز عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان سے کہ مجھے تھوڑا سا آرام ہو جانے دو تھوڑا آرام ہو جائے تم میں نماز پڑھتا ہوں نہیں وہ کہتے ہیں رابعہ دیس کہتے ہیں نماز پڑھی انہوں نے اور ان کے جسم سے ان کے زخم سے کھون بہ رہا تھا میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانا کتنی مرتبہ ان کی زندگی میں ان کے سامنے انہیں جنت کی بشارہ سنائی ہے پھر بھی صحابی رسول زخمی اور نماز فجر نہیں چھوڑ رہے ہیں میرے بھائیوں آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے ہم آرام سے سوتے رہتے ہیں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں ایسی چالو ہے یا کچھ لوگوں کے گھروں میں پنکھے چالو ہیں آرام سے بندہ سو رہا ہے اس کے جسم میں کوئی تکلیف نہیں پھر بھی وہ نماز فجر چھوڑ دے رہا ہے موززین کی ازان پر لبیک نہیں کہہ رہا موززین کہتا ہے نماز نین سے بہتر ہے لیکن بندہ نہیں آتا میرے بھائیوں آپ ذرا سوچیں کہ ہم ہمارے جسم میں کوئی تکلیف نہیں پھر بھی ہم نماز چھوڑ رہے ہیں یہاں وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی نے نہ جانے کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی زخمی ہے کھون بہر آئے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بڑھے کروڑوں رحمتیں ان پر نازل کریں میرے بھائیوں اخیر میں گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور سب سے اہم سبق جو اس واقعے سے ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں نماز فجر کا احتمام کرنا چاہئے اسے یوں ہی ہمیں ترق نہیں کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز فجر کا احتمام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اللہ تعالیٰ